اسلام علیکم ویڈرز کیسے ہیں آپ ویڈیو میں آپ سے ایک ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ ہے کباب اور شملہ مچ کی ریسپی سب سے پہلے اس کے لئے میں نے چھوٹی دو تین پیاز ہے اور مچھے ہیں ایک دو تھوڑا سا لسن ہے یہ کباب کے لئے ہوں تھوڑی سی میں ادرک ڈالوں گی اس میں اور تقریباً یہ کیمہ ہے یعنی ہافت اس جی تقریباً ہوگا اس کے علاوہ یہ برڈ کے دو سلائز ڈالیں گے ہم کیمی میک اپ آبوں یہ جو مسالہ میں پیاز لسنہ درک اور سب سے مچھوں کا پیسنے لگی اس کے لئے میں تھوڑا سا ڈالوں گی یہ زیرہ تقریباً ایک چھوٹکی تھوڑا سا ڈالوں گی یہ سوڑا سا ڈالوں گی یہ سوڑا سا ڈالوں گی اور اب ان کو میں پیس لوں گی ساتھ برڈ پہلے یہ میں مسالہ پیس لوں گی پھر اس کے بعد جو برڈ ہے اس کو پیس لوں گی اور پھر کیما ڈالوں گی تھوڑا تھڑا اور اس کے اندر نمک سورک میچ اور تھوڑا سا گرم مسالہ پیس ہوا وہ اس میں ڈالوں گی تھوڑا سا جو یہ جو میں نے لسنہ درک سپک میچ پیاس اور برڈ کے پیسیز ہیں یہ میں نے پیس لیاں کٹھے برڈ بھی میں اندر ڈالی تھی اور اس میں سے جو تھوڑے وہ ثابت رہیں گے وہ دبارہ پیس لوں گی یہ دکھیں یہ دکھیں برڈ کے پیسے اس لیے ڈالتے ہیں اس سے جو کباب ہے وہ بہت زیادہ سوڑ بنتے ہیں اب یہ جو کیما ہے وہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے اندر ڈال دی جاؤں گی اور مکس کر لوں گی تھوڑا کیما ہے اس لیے میں یہ جو ڈب بھی ہوتی ہے اندر ڈالڈ کے ساتھ ہوں وہ بھی نوز کر رہی ہیں یہ کیما سارا جہاں ہم نے پیس لیا ہے بریک یہ بریک پیسا ہوا تھا بس ہلکا سا اور پیسا ہے اس کی جو بائنڈنگ ہے وہ اچھی ہو اس میں اب جو ہم مثالیں ہیں اپنے وہ ڈالیں گے تقریباً 1 ٹی سپون جو ہے یہ وہ میں نمک کروں گی یہ ریڈ نمک ہے اتنا تیز نہیں ہوتا تھوڑا سابلکل مائنر سا ڈالیں گی سا ڈالیں گے سا ڈالیں گے اس میں میں سپاہیں چھلیں اور سالن میں بھی ہوں گے بلکل ہلکی سی یعنی کی بلکل اس کا پتہ نہ لگے بلکل ہلکی سے اور اس کے علاوہ میں میں ڈالوں گی گرم مسالہ پیسا ہوا اس کو جو ہے وہ میں اچھی طرح مکس کر لوں گی اور اس کے لمبے لمبے جو ہے وہ اس کو کباب کی شکل دے دوں گی جیسے یہ نہیں کہ جیسے سی کباب ہوتے ہیں نا اس ٹرائپ کے کباب جو ہیں وہ سارے میں نے بنا لیا ہے یہ لمبی لمبی شیف کے بنانے میں نے اسے سی کباب کی طرح اور ایک جو بچگیا ہے وہ میں اس کا میں تھڑا کو بنانا سکھاتے ہوں کہ میں نے کیسے بنایا ہے بچوں کے ساتھ جو ہے ایسے مشکل ہوتی ہے ویڈیو بنانے میں بھی ساتھ ساتھ بچوں کے کام بھی کرنے پڑتے ہیں یہ میں نے نیچے ایک پلیٹ رکھی ہوئی ہے اس کو پہلے کیا سے یہ لمبی شیف دے لیے نہیں ہے پالیلم سلسل پیچھے بول رہا ہے وہ ایسے پر کر رہا ہے یہ توڑا سے لمبی شکل بنا کے اس کو پھر پلیٹ میں رہ کے آپ نے یوں یوں ہاتھ کے ساتھ اونگلیوں کے ساتھ رپ کرنا ہے تو یہ لمبی شکل جو ہے وہ اس کی بن جائے گی یہ رکھتے جو یہ سوچکل ہوئی ہے ہاتھ میں موبائل بھی پکڑا ہوا یہ رکھتے یہ اس کے لیے تھوڑی سی لمبی شیف ہوگی ہے یہ تھوڑی سی میں اور کروں گی اور پھر ان کو جو ہے وہ میں فرائی کروں گی اور جو ہے میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا جیسے یہ گرم ہوگا اس کے اندر میں جو کباب ہے کر کے دال بھی جاؤں گی اور ان کو سلو فلم پہ جو ہے وہ پکاؤں گی یہ کچھے کیمے کے لیے اگر میں اس کو تیز آنچ پہ پکاؤں گی تو یہ باہر سے جل جائیں گے لیکن اندر سے کچھ رہیں گے اس لیے سلو فلم پہ پکانا ہے اس کو یہاں تھی یہ شیملا ملچے تک کریبا یہ 1kg ہوں گی یہ میں نے واش کر کے رکھ لیے ان کو میں بریک بریک کٹ کروں گی جو ان کے اندر سے بیز ہیں وہ نکالوں گی اور اور میں ہمیشہ جو گوشت وغیرہ ہے اس کے لیے جو ہے میں ہمیشہ سٹیل کے برطن ہی استعمال کرتی ہوں پلاسٹر کے برطن ہی استعمال کرتی ہوں تو اس میں سے پھر گوشت کی سمیل آنے لگ جاتی لہذا جب بھی گوشت پکاؤں اس کو پہلے واش کروں اس کے لیے سٹیل ہی کے برطن جو ہے وہ بیسٹ ہوتے ہیں کوئل جو ہے گرم ہو رہا ہے اس میں سے پہلے میں ایک کباب جو ہے وہ میں ڈال کر دیکھوں گی یہ ٹھیک ہے اس لبی شیف کا پناہ رہا ہے کیونکہ یہ جو ہے کچھے کی میک ہے جب یہ فرائی ہو گا تو یہ شرنگ ہو جائے گا اس طرح باری باری کر کے جو ہے وہ سارے کباب میں ڈالتی جاؤں گی ڈالیں 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 اگر یہ فرائی کرتے ہوئے ٹوٹ بھی جائیں تو ہمیں دیان رکھنا ہے جب ہم نے رسپی میں ڈال لیں تو تھوڑے کٹ کر کے ہی ڈالیں گے زیادہ لمبے نہیں ڈالیں گے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ کے مدد سے صحیح کر لیں یہ دیکھیں باریک ہو گئی ہے سلولی سلولی اس کو فرائی کرتے جائیں گے ایک ساتھ سے فرائی ہوگا تو اس کے ساتھ چینج کر دیں اس نے بہت ہے زیادہ ری میں ڈال رہی ہے کباب جو میرے سب کے ساتھ سارے ہیں وہ فرائی ہو گئے ہیں یہ آپ دیکھیں کباب میں نے فرائی کر لیے ہیں سب سے پہلے اویل گرم کروں گی اس کے دن میں ڈالوں گی لیتنا نوڑا طرف اور اویل میں وہ ہی میں نے یوز کیا جو کہ جس میں میں نے کباب فرائی کیا کہ اس کو چھال لیں اس کو ہلکا سا فرائی کروں گی اس میں ڈالوں گی اس کے اندر پیاس اور اس کو فرائی کروں گی اس میں ڈالوں گی اس میں ڈالوں گی ایک بڑی کٹی بھی پیاس اور اس کو فرائی کروں گی جب تک تھوڑی جو پیاس ہے وہ پیاس ہو جائے پیاس ہو رہی ہے جیسے ہی یہ تھوڑی سی فرائی ہو جائے گی اس میں میں ڈالوں گی اس میں ڈالوں گی ڈالوں گی ڈالوں گی ڈالوں گی ڈالوں گی ڈالوں گی اس میں ڈالوں گی 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 اس میں ڈالوں گی 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 ملتیہ ملتیہ اور اچھا ملتیہ خجام ملتیہ خلال سکتا ہلکا سا میں نے پانی کا چھینٹا لگا تھا تاکہ یہ جو نمک نیچے یہ جلے یہ کڑائی مسالہ کوئی سا بھی یوز کر لیے ویسے میں شان کا یوز کرتی کیونکہ اس کا جو فلیور ہوتا ہے وہ تھوڑا تیز ہے میل کو تھوڑا ساییوز کرنا بس ہیتا ہے مصالے کو تھوڑا کے لئے بھولیں گے پھر اس میں میں ڈال دوں ہی شملا میں شملا میں اس کو پکنے میں اپنے زیادہ ٹائم نہیں لگتا جلدی کر رہتی ہے یہ ہے مسالے کی شکل اس میں آپ کو اپنے اوز کر کے بھی کھا رہی ہوں ہیڈ پھر جمل Powell ہوڑا کے لئے بھول کریں ڈال دے ٹائم اس میں پانی ڈالنے کے ضرورت نہیں ہے اس کے اندر سے ہی اس کو ہم میڈیوم فلم پر پکائیں گے اس کے اندر سے ہی وہ پانی نکل آئے گا شملا میچے جو ہیں وہ پک رہی ہیں یہ دیکھیں پہرے تھوڑی سی میں نے تیز فلم کی تھی لیکن اب جو ہے میں نے لو کر دیئے کیونکہ اب تھوڑی ہلکی آگ پر پکیں گی شملا میچے جو ہیں وہ تقریباً بن گئی تھی ہافڈن ہو گئی تھی اس کے اندر میں نے کباب تھوڑی چھوٹے پیس کر کے جو لمبے تھے دیا وہ شامل کر دیئے تھوڑی دیر اس کو ایک دو منٹ پکنے دوں گے پھر اس کے اندر گرم مسالہ شامل کروں گے کر دیا گرم مسالہ تو یہی تک تھا میرا آج کا ویلوگ ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کو روز اچھے اچھے ویلاؤس جو ہیں وہ دیکھنے میں ملیں اپنا خیار رکھے گیا تب تک اللہ حافظ ifier دنیا دنیا روز